ملون ٹیس میں شاہین کینگروز پر جھپڑ پڑے میر حمزہ اور شاہین آفریدی نے بلے بازوں کو گھما دیا سولہ رنس پر چار آسٹریلوے کھلاری پاویلین بھیج دیئے دونوں پیسرز نے دو دو کھلاری کو آؤٹ کیا اسمان خادہ سفر، ٹرائیویس ہٹ سفر، مارس لبوشین چار اور ڈیویڈ بارنر شی رنس بنا کر آؤٹ آسٹریلیا نے دوسری نکس میں چار وکٹو کے نقصان پر 107 رنس بنا لیے اس سے قبر پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے 318 رنس کے جواب میں پہلی نکس میں 264 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی عبداللہ شفیق نے باسرد شان مسود 54 اور محمد رزوان نے 42 رنس کی نکس کھیلی تین مائچز کی سیریز میں میز بان ٹیم کو ایک سفر کی بڑھتری حاصل پاسٹ بولر میر حمزہ کے دو گندوں پر دو شکار میر حمزہ نے ڈیویڈ وارنر اور ٹریویس سیٹ کو کلین بولٹ کیا پہلی انکس میں بھی فاسٹ بولر نے دو کھلاڑیوں کو پاویلین کے راہ دکھائی کیچز کیسے گراتے ہیں عبداللہ شفیق کو دیکھئے کیچز پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن عبداللہ شفیق نے ہاتھ کھڑے کر دیئے عبداللہ شفیق نے آسان کیچز ڈواپ کر کے کینگروز کو کھل کر کھیلنے کا موقع دے دیا آمیر جمال کے گیند پر میچل مارچ کا بیس ٹرنس پر آسان کیچ چھوڑ دیا عبداللہ شفیق ڈیویڈ وارنر اور اسمانت خواجہ کا کیچ پکڑنے میں بھی ناکام رہے ڈواپ کیچز پر بولرز کے ساتھ کمنٹیٹرز بھی حیران بیس ٹرنس پر چانس ملے پر میچل مارچ نے آٹھ شوکوں کی مدد سے 50 جڑ دی پنجاب اور سنگھ میں دھون کے پکے ڈیرے دھون میں راستے گم سفر کرنا محال موٹر ویس کئی مقامات پر بند فرائٹ آپریشن بھی متاثر موٹر ویس ٹھوکر نیاز بیک سے سالم اور بلکسر تک بند ایم سری فیسپور سے سمندری تک بند ایم فور پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور فیست آباد جبکہ ایم فائی پر شیر شاہ سے اچھ شریف تک گارڈیوں کے داخلہ ممنون لاہور سیالکوٹ موٹر ویس کو بھی عام دورست کے لیے بند کر دیا گیا لاہور ائرپورٹس کے طرف شدید ہن فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر اندرون اور بیونے ملک آنے اور جانے والی متعدد پرواز منسوخ کئی پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی طرف مور دیا گیا ہمارا پانچ سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگٹیڈ پاپلیشن ہوگا ان کے لیے ہم تین سو یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے مجھے مجورٹی چاہیے آپ نے مجھے سنچری کروس کر کے ریزلٹس دلوانا ہے سنچری کروس کر کے ٹرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا دس پقاتے انتخابی منشور کا اعلان حکومت ملی تو مفت بجلی تعلیم علاج اور تیس لاکھ گھر بنا کر دینے کا وعدہ پہلی ترجیح لوگوں کی تنخواہیں دگنی کرنا ہوگی مجھے اکثریت چاہیے اب ہم مجھے قومی اسمبلی کی سو سے زائے سیٹے دلوائیں جن کے ساتھ مل کر حکومت کی اب ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے ہم وہ نہیں جو لوگوں سے کاغذاتے نامزدگی چھینتے ہیں پیپلز پارٹی کو پنجاب سے آؤٹ کرنے کی سازش کی گئی کیا یہ لاہور کی قسمت ہے کہ چوتھی بار ایک ہی شخص کو مسلط کرنا ہے لاہور لاہور ہے اور لاہور تیار ہے آٹھ فروری کو لاہور سے مخالفین کو جواب دیں گے ہم دکھائیں گے لاہور کا جیالہ زندہ ہے کچھ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سیاست کرتے ہیں وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست ختم کر کے الیکشن میں جائے گی پی ڈی ایم کے اتحادیوں کو معیشتر سے کوئی دلچسپی تھی نہ جمہوریت سے اس لیے ہم نے ان سے راہیں جدا کی ایک لیڈر جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہا ہے بلاوز بھوٹو کا بینظیر بھوٹو کی برسی تقریب سے خطاب پاکستان غریب ملک نہیں ہے پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے ان کی سوچ نہیں جاگتی ان کی سوچ نہیں جاگتی سمجھتی نہیں ہے سنتی نہیں ہے آنکھیں دیکھتی نہیں ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلاوز بھوٹو کے کیا گئے وعدے پورے کریں گے پاکستان غریب ملک نہیں ملک کو بنائیں گے تو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اس آباد میں بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس صرف سیاستدانوں کو ہے بھوٹو ریفرنس شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کرز اتار دیا پیپلز پارٹی کے شریک چرمین آسیف علی زیداری کا خطاب جتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہوں گے ہمارے امیدوانوں کو روکا جا رہا ہے اس کی فریس الیکشن کمیشن کو دیں گے امید ہے الیکشن شفاف ہوں گے ملکی معیشت پہلے ہی ٹھیک نہیں اگر الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے تو معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوگا سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا اس جماعت کو ختم کرنا ہے پارٹی کے خلاف فریس کانفرنس کرنے والوں کو واپس نہیں لیں گے بینیسٹر گوھر خان کی میڈیا ٹاک الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا چوتھا روز چہانگیر خان ترین اور آمیر ڈوگر کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست دائر ریٹرنگ افسر نے آمیر ڈوگر کو آج جہانگیر ترین کو کل طلب کر رکھا ہے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تعلاج ہوگی لاہور کے حلقہ انہیں 127 سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست ریٹرنگ افسر کو جمع کرائی گئی ہے سرگودہ کے حلقہ پی پی ایس تی سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر بھی اترازات دائر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر دستخط جوالی ہیں وہ مختلف مقدمات میں سزائی آفتہ بھی ہیں درخواست سے مواقف ریٹرنگ افسر نے فیصلہ محفوظ کر لیا 30 دسمبر کو سنایا جائے گا کاغذات نامزدگی کی جانش پر تال کا سلسلہ جوالی یعنی 123 سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کی جانش پر تال مکمل پی ایس تیتر جام چوروون سے مراد علی شاہ کے کاغذات منظور اینے 202 سے منظور حسین وسان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کھر لیا گئے ایمکیم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کے کاغذات اینے 248, 249 اور 250 سے منظور ہو گئے بی ای پی کے میرزیا لانگو کے پی بی چھتیس کلات سے کاغذات درست قرار اینے 102 سے عابد شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اینے 119 سے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کی جانش پر تال مکمل گھر لی گئی ریکارڈ گرابٹ کے بعد ریکاوری میں تیزی پاکستان سٹاک مارکٹ میں وصفت رچھان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس 61671 پوائنٹس پر ٹریڈ پاکستان کا فتح ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ ٹارگٹ کو 400 کلومیٹر کی رینج تک نشانہ بنا سکتا ہے سینئر افسران نے کامیاب میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا فتح ٹو میزائل جدید ترین نیوگیشن سسٹم سے لیس ہے آئی ایس پی آر وزیراعظم آرمی شیف شیرمن جوارن شیف صاف سٹاف کمیٹی کی کامیاب تجربے پر مبارک باب لاہور میں سموک کا روک برقرار ائر کوالیٹی انڈیکس 200 ریکارڈ آلودگی میں دنیا میں پانچوے نمبر پر طبی ماہرین کا شہریوں کو آلودگی سبچنے کے لیے ماسک استعمال کا مشورہ کراچی کی فضابی آلودہ ایک یو آئی 180 تک ریکارڈ کیا گیا بڑا علاقوں میں موسم شدید سرد گلگت بلدستان میں جوارے کی شدت بڑھکرا رہنے کی پیش گئی اسطور میں پارا منفی بارا گلگت منفی چھے سینٹی گریٹ ایکارڈ بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد گئی علاقوں میں درجہ رارت نکتہ ان جماعت سے بھی کئی درجے نیچے چلا گیا کلات میں پارا منفی چھوار کوئٹہ میں منفی دو اور زیارت میں منفی ایک ریکارڈ مگران بزریلہ پنجاب کا سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے قائم بزنس فسیلٹیشن سینٹر کا دورہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے قائم برک رفتار ون منڈو آپریشن کا جائزہ صوبائی اور وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا معاینہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے این او سیس کا مقررہ مدت میں جرہ یقینی بنانے کے ہدایت بیس صوبائی اور وفاقی محکموں میں ایک چھت تلے خدمات فراہم کر رہے ہیں یہ پنجاب حکومت کا فلیکشپ پروگرام ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہے محسن نظر نقفی غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری اب تک پاکستان سے چار لاکھ پچاس ہزار نو سو بیس غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی وطن واپسی ہو چکی گزشتہ روز ایک ہزار ایک سو پچھتر افغانی وطن واپس پہنچ گئے غیر قانونی مقیم افراد کی ترخم اور چمن بورڈر سے واپسی ہو رہی ہے مہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریہ سیہونی فوج کی خان یونیس جبالیاب انتے جمیل اور دیر البلا سمیت متعدد علاقوں پر بمباری متعدد افراد شہید نور شمس پن آگزین کیمپ پر ڈرون حملہ بے گھر افراد نشانہ بن گئے اسرائیلی فوج نے حلال احمر ایڈکوارٹر کو بھی نہ بخشا عالمی دارے کے دفتر پر بمباری میں متعدد افراد شہید کئی ملبت علی دف گئے اسرائیلی حملوں میں اب تک 21 ہزار سے زائد افراد شہید 55 ہزار زخمی ہو چکے شہدہ میں 8 ہزار سے زائد بچے اور 6 ہزار سے زائد خواتین شامل امریکہ اسرائیل کی بے جا حمایت کر رہا ہے امریکہ کے ایوان زیری میں ممبر ڈیموکریٹ پارٹی لائیڈ ڈاکیٹ نے حکومت کو خری خری سنا دیں کہتے ہیں فلسطینی شہریوں کی حفاظت کے لیے نیتنیاہو کے سامنے گرگرانے کی امریکی پالیسی ناکام رہی امریکہ نے فلسطینیوں کو بچانے کی عرضی کے ساتھ نیتنیاہو کو ہتھیار بھیجے اقوامی متحدہ میں نام نہات قرارداد کے موقع پر بھی امریکہ غیر حاصل رہا یہ کیسی حکومت ہے جسے غزہ میں معصوم لوگوں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا نیتنیاہو اور ہٹلر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو ہٹلر نے دہائیوں پہلے یورپ میں کیا اب وہی اسرائیلی وزیراعظم غزہ میں کر رہا ہے نیتنیاہو نے اپنے حمایتیوں کے مرض سے اکیس ازار سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا اسے ہر صورت جواب دینا پڑے گا ترک صدر رجب طیب اردوان کا انکرہ میں تقریب سے خطاب فلسطینی بھائیوں سے زاری ایک جہتی شارجہ کا نئے سال کا جشن نام منانے کا اعلان نئے سال کی تمام تقریبات منصوب کرنے کا فیصلہ آتش بازی کر کے نئے سال کا استقبال نہیں کیا جائے گا شارجہ پولس فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گی میشیگن کے سپریم کورٹ نے ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن کے لیے اہل کرا دے دیا کلوراڈو کی عدالت کا فیصلہ مسترد بغاوت کیس میں ڈانلڈ ٹرم پر لگائے گئی پابندی آئین سے متصادم ہے سابق صدر کے الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں فیصلے کا مطن بیجنگ میں روا ماں سردی کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا چین کے دارل حکومت میں مسلسل 10 دن درجہ حرارت منتی 10 دیگری سینٹی گریت سے نیچے رہا